جو منوز نے بتایا نا کہ یہ بستر کا علاقہ بی جے پی لگاتار جتی رہی ہے لیکن اسیمبلی الیکشن میں پورا معاملہ اُلڑ گیا تھا یہ بستر کی یہ سیٹ ہے جہاں پر آج ایک ہی سیٹ ہے چتیز گھڑ کی جہاں پر آج چناؤ ہو رہا ہے نکسل پر بھاویت علاقہ ہے اچھلی بار دوہزار چودہ میں پچاس نیزی ووچھے یہ بتا دے اسی کے بغل میں گھڑ چلو رہی چمور اور بھندارہ گوندیا کی سیٹیں ہیں جو مہاراشت میں آنی پر بھاویت ہے پچھلی بار بی جے پی یہاں پر جیتی تھی لوگ سبح چناؤ میں پچاس ویس دی ووٹ شہر رہا تھا اپنے شور اگر آپ دیکھیں کہ کانگرس پارٹی کی جو ابھی ہوئے ویدھان سبح چناؤ میں لیڈ کہاں تھی تو پہلے چرن میں یہ ایک سیٹ جو بستر ہے اس پر کانگرس پارٹی کو اسیمبلی الیکشنز میں اسے ساتھ سے لیڈ تھی آٹھ میں سے سات سیٹیں جو ہے وہ کانگرس نے جیتی تھی اس لیے یہاں پر مقابلہ جو ہے وہ بہت دلچسپ ہو جاتا ہے پچھلی بار دینیش کشب یہاں سے جیتے تھے بستر میں پانچ بار لگاتا ہے یہ بی جے پی کا گھڑ بھی مانا جاتا ہے اگر آپ دیکھیں کہ بی جے پی کا گھڑ ہے کانگرس اسیمبلی لیڈز کے حساب سے مہتپون ہے نقسل افیکٹڈ سیٹ ہے یہ تو کل ملا کر کے یہ جو بستر ہے اس وجہ سے یہ بستر پچھلی بار پچاس پرسنٹ ووڈ ملے تھے بی جے پی اور کانگرس کو تھرٹی فور پرسنٹ ملے تھرٹی فور پرسنٹ لیکن پھر اس کے بعد ویدان سبھا چنا ہوا وہاں سرکار بدلی کانگرس کی بنی تو اب یہاں پر فائٹ میں کانگرس پارٹی بھی آگئی ہے جو منوش بتا رہا ہے ہاں اکیانوے تک یہاں پر کانگرس لگاتا ہے پانچ بار جیتی رہی ہے پھر لیکن اس کے بعد پریورتن ہوا اب بی جے پی اس سیٹ پر سب کے نظر رہے گی مزفر نگر میں ایک 82 سال کے بزرگ مددان کے لیے پہنچے ان سے زیبانے بات کیے سنتے ہیں ان کو سدبیر سنگھ جی آپ کی کیا عمر ہے 82 سال 82 سال تو آپ ابھی صبح صبح مددان دینے آگئے ہیں کیوں ووٹ کر رہے ہیں کس لیے ووٹ کر رہے ہیں تو جو ہماری درشک دیکھ رہے ہیں آپ ان سے کیا کہنا چاہیں گے آپ اتنی صبح صبح اپنا ووٹ دینے آئے ہیں دوسروں کو کیا کہنا چاہیں گے 82 سال کی امید میں ووٹ دینے آئے ہیں بہت سے لوگ دکھ رہے ہیں ہم کو صبح صبح جو ووٹ دینے آ رہے ہیں چاہے وہ پشمی یوپی کا علاقہ ہو چاہے بستر کا علاقہ ہو چاہے کشمیر میں رفت کے ساتھ ہم نے دیکھا وہاں پر بھی رفت موجود ہیں اور وہاں پر بھی لائنیں لگی ہوئی ہیں اور مہاراشٹ میں بھی ہم نے دیکھا نادپور میں ویدھر میں جہاں نتین گھڑکری چنال لڑ رہے ہیں وہاں پر بھی لائنیں لگی ہوئی ہیں تو ات ساتھ دکھ رہا ہے لوگوں میں یہ پہلا چرن 91 سیٹوں کا جہاں امید کانگریس کو وپکش کو کی بی جے پی کو چنواتی دے سکیں کیونکہ پچھلی بار تو ایک لہر سی تھی ہمیں ساتھ ابھی دوبے جی جھوڑ رہے ہیں کانگریس کے پرابکتہ ابھی جی جی تو جو شری گنیش ہو رہا ہے آج اس میں امید آپ لگائے بیٹھے ہیں کی لہر نہیں ہوگی مودی جی کی دیکھے دیش کو اگریم شبکامنائے میں دیتا ہوں کی بھوش کے بھارت کی نئے سیرے سے دیش پنیاں دکھنے والا ہے بیتے پانچ ورشوں کا جو سرکار کا کارکال رہا ہے اس میں نفرت، نیراشہ، نکارات مکتہ ان سب سے نجات دیش کو ملنے والی ہے اور جتنے آرثی کو ساماجک سوچکانگ دیش کے بیتے پانچ ورشوں میں خراب ہوئے ہیں انہیں پھر سے سدھارنے کا ایک اوثر کے طرح میں دیکھنا ہوں اور آج سے پرابھاو پرارمب ہو رہا ہے مودی سرکار کا 23 مئی کو یہ پوری طرح امید یہ تو امید ہے نا جی ابھیجی امید ہے آپ کے ہمارے ساتھ بی جے پی کے نمیم کبھار جی بھی جڑ رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں وہ سٹوڈیوز میں پہنچ چکے ہیں آئیے نمیم جی سن رہے ہیں آپ ابھیجی کو وہ کہہ رہے ہیں بس جب مطلب ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج سے جو یہ چناف شروع ہوا تو اُلٹی گنتی شروع ہو رہی ہے چوالی سے نیچے آنے والے لوگ ہیں لیکن آج نبھے کروڑ لوگ مد آتا اپنے مد کا پریوک کرنے والے کے شروع اور وہ ہر بیکتی یہ سوچ کر کے وہ ڈال رہا ہے کہ وہ ووٹ کسی کینڈیڈیٹ کو نہیں ڈال رہا سڑک بنانے کے لیے ڈال رہا اور دیش کے بدھار منتری کو چنینے کے لیے ڈال رہا ہے یعنی نرنز بھائی موڈی کو ڈال رہا ہے اور یہ اس پست ہے جس پرکار سے کانگرس کے نیتاؤں کے گھر سے وہ نوٹوں کے بندل ملے ہیں اس سے لوگ سمجھ گئے کہ تین مہینے میں ابھیجی وہ تو شروع ہی ہیں ان کو تو محلوم ہے کہ شروع بھائی کہ کیسے نوٹوں کے بندل نکل نکل کر کیا ہیں وہ نوٹوں کے بندل کہاں سے آگے تین مہینے ہیں مسکر آ رہے ہیں آبجی ہاں ایسے معاملے میں تو موسکر آئیں گے پیسہ دیکھ کر کے کچھ لوگ موسکر آتے ہیں کسان بے شک پیڑت رہتا ہے آج بی جے پی کے پور منتری اس میں انوال ہے کل ہی ایف آئی آر ہوئی ہے ایف آئی آر ہوئی ہے یہ پچاس ہزار کرو ایف آئی آر کہاں ہوئی ہے اور کس نے کری ہے یہی پوچھلی ہے کہ شروع بھائی یہ بتا دیں گے جہاں ان کی سرکار ہے کمپلینٹ ایف آئی آر کا مطلب ہے فرسٹ انفرمیشن ریپورٹ یعنی جو آپ ریپورٹ دیں گے کوئی بھی آدمی شکایت دے گا پولیس کو اس کو درج کرنی ہے یہ نیم ہے اور کانگریس کے نیتا اس کی شکایت دیں کسی منتری کے نام لے کر کے اپنے ہی راجے میں جہاں کی پولیس جو ہے سی آر پیف کو روکتی ہوگی پیسہ کی جانچ نہ کرے اندر سے نوٹوں کی گنتی نہ کرے تو وہاں پہ درج ہونے میں کیا ہے انیوستگیشن تو شیر کرنی چیئے تھے ان کے آواز نہیں آرہی ہے ابھائی جی ابھائی جی لوٹوں گا لوٹوں گا ہم آپ کے پاس اب نمین جی میں ہمارے ساتھ ہیں ان کے لیے کرسی بھی لگاتے ہیں بیٹھیں گے آرام سے یہ غازی آباد میں متدان کرنے کے بعد بی جے پی امیدوار وی کے سنگھ اور ان کی پتنی بھارتی سنگھ نے نیوز ایٹین سے ایکسلوزیف دوسری بار چناؤ آپ لڑے ہیں چناؤ لڑے ہیں دوسری بار پارٹی نے پارٹی نے وشواس جاتا ہے اور مجھے پوری آشا ہے کہ غازی آباد کی جنتہ وشواس جاتا ہے کیا لگتا ہے کہ دوبارہ موقع ملے گا کیوں نہیں ملے گا پچھلی بار سالے پانچ لاکھ سے زیادہ کا مارجن تھا لگتا ہے مارجن کام ہوگا اور جیت کو لے گار کتے سنشتی دیں یہ تو یہ ہمیں پورا اپنے پر وشواس ہے اور مجھے پوری آشا ہے کہ غازی آباد کی جنتہ وکاس کی بات کرتی ہے ان کو وکاس اچھا ہے سر کس سے مقابلہ مانتے ہیں اس سیر پر گڑھ بڑھنے آپ نے سارے ہیں اپنے آپ سارے ہیں یہ ویکی سنگھ یہاں سے نکل لے ووٹ ڈال کر مہم آپ نے ایک پتکر ووٹ آ کریں گے ووٹ ڈال لے وکاس 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 that's it you can see that یہ پریوار کے ساتھ ووٹ ڈال کے نکلے ہیں جنرل ویکی سنگھ غازی آباد میں متدان دیا ہے نیوز ایٹین انڈیا سے بات کی ہے اور کہا ہے کہ انہیں امید ہے کہ غازی آباد کی جنتہ انہیں دوبارہ آج ضرور چنے گی کیامل پرسن ایجے کے ساتھ جعوید منصوری نیوز ایٹین انڈیا غازی آباد جی ہاں یہ ہم نے دیکھا غازی آباد کا سین اور ہمیں ساتھ نوین کمار موجود ہیں بی جے پی سے اور میں ریکویسٹ کروں گا کہ ویڈیو وال پر یہاں پر ہمیں ابھی دوبے جی دکھیں آجی دکھ رہے ہیں ابھی جی جی ابھی جی آپ کچھ کہہ رہے تھے جب نوین جی بات کر رہے تھے دیکھیں یہ بات سمجھنے کی ہے بیٹی شیورا سنگھ چوہان جی کی سرکار کے ایک پرمکس اچیو نے اس بات کو اجاگر کیا تھا کہ کیسے ٹینڈر ڈاکیومنٹ میں ٹینڈر میں چھڑ چھاڑ کر کے پچاس ہزار کروڑ روپے کا اسکیم ہو آیا اس کی پہلی ایف آئی آر کل ہوئی ہے جو پرثم درشتی میں تین ہزار کروڑ روپے کا پیسہ مل رہا ہے کمال ناد جی کے دوستوں کی رشتہ داروں کے آسے پیسہ جو مل رہا ہے وہ مل رہا ہے کمال ناد جی کے رشتہ داروں کے آسے ان کے سیکیٹری کے آسے کانگریس کے نیتاو کے آسے احمد پڑھل صاحب کے احمد پڑھل صاحب کے قریبی کے آسے اور گھوٹالا کے شکرہ سنگجی یہ کمال کی باتی یعنی بھاج پہ نے گھوٹالا کر کے سارا پیسہ کانگریس کل آکھر کے دیا آرے بتائیے آج تک کیا پرمانے بتائیے آبے جی اس بات کا جواب دیجئے آپ ابھی معلوم ہے تھوڑا سے شکرن بھی ہوگی پریشانی بھی ہوگی شیورہ سنگجی نے کیا تو پیسہ لے کر کے کانگریس کے احمد پڑھل جی کے گھر پہ بھی جوایا تھا کمال ناج جی کے بھانجے کے آئے بھی جوایا تھا کمال ناج جی کے بھانجے کی کمبریوں میں بھی جوایا تھا ارے کس نے بھی جوایا تھا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں دیش کی جنتہ کو آپ بھولت نہیں بنا سکتے اور کم تک بنائیں گے جیسے کی آپ نے مدد پردیس راستہ چھتیس گھڑ پہ بیٹھے آرام سے بیٹھے آرام سے بیٹھے یہ تو ابھی کوئی ہم ریلی نہیں چل رہی ہے نا یہاں پر نا ہم اس مدر میں بیس کر رہے ہیں ہم تو اپیل کرنی چاہیے کہ دیش ایک مجبور سرکار کو چنے ایسی سرکار کو سنے چنے جو دیش کا مان سمان بڑھا سکے دیش ایسی سرکار کو پاکستانی کا بھٹے پر بڑھا سکتے ہیں سرکار ایسی چاہیے تو اپنا سینا کڑھا کروڑ دنیا کے بھاگے ارے کلی تو عمران خان نے آپ کی تاریخ کی ایسی سرکار کو پڑھ رہا ہے بھالا کوٹ کے بعد آپ نے پر پکشنے عمران خان جیس کے پڑھی اور کل جو ہے عمران خان نے کومپریزم کے ساتھ جیسے پڑھ گیا یہ سب جانتے ہیں اس میں پریشان ہونی کی جو رکھ نہیں ہے دیش کی زندہ جانتی ہے کہ عمران خان بھاچ پا کے ساتھ ہے کونگریز کے ساتھ ہے پاکستان کی آرمی پاکستان کا الگاو وادی آتنگ وادی نقصر وادی اور مودی جی نے آتنگ وادی یہ کونگریز کے ساتھ ہے یا پھر جو بھاچ پا کے ساتھ ہے بھاچ پاکستان کی دہائی کو شہید کر ڈالا پانچ پانچ امان چھہید ہوئے اور اس کے بعد آپ کی تاریخ کروڑ دیش کی زندہ چاندہ یہ راستان میں تو دنگر ترزد بلافتار ہوتے ہیں کون کی ملا رہا ہے کہ آپ کو بتانا پڑھے گا ابھی کیا وہاں پر ووٹنگ بڑھ رہی ہے لائنیں بڑھ رہی ہیں کیا ہو رہا ہے وہاں پر دیکھیں بلکل بلکل کشور میں تصویر کے ذریعہ آپ کو سمجھا دوں کہ جتنا کانٹے کا مقابلہ ہے اتنا ہی یہاں پر ووٹنگ کے لیے اتسکتا ہے تمام جوش ہے اور یہ دیکھیں کتار لگنی اب یہاں پر شروع ہو گئی ہے اور میں پورے کیمپس کے تصویر آپ کو دکھاؤں تو چاروں طرف آپ کو ووٹر نظر آئیں گے جو اپنی turn کا انتظار کر رہے ہیں کچھ لوگ ووٹ ڈال کر کے آئے ہیں آپ لوگوں نے ووٹ ڈال دیا ہے کیا تو یہ ووٹ ڈال کر کے آئے ہیں یہ لوگ اور باقی لوگ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے لائن میں یہاں پر لگے ہوئے ہیں صبح صبح آپ لوگ ووٹ ڈال دیتے ہیں کوئی مطلب آپ کو لگتا ہے کہ سب سے پہلے ووٹ ڈالنا چاہیے باقی لوگوں سے بھی ایسی اپیل کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ووٹ ڈالنا چاہیے یہ کام تو باہر روزی ہو کام تو روزی چلے ووٹ کا کام تو پہلی بری ہویا یہ دیکھئے یہ جاگ رکھتا ہے اور کچھ فرس ٹائم ووٹرز بھی ہمارے ساتھ یہاں پر ہیں دیکھئے کچھ آپ لوگوں نے پہلی بار ووٹ کیا ہے اس بار آپ لوگوں نے اس چیز کو لے کے جوش ہے کہ پہلی بار ووٹ کر رہے ہیں جی سر کیا ہے مائنڈ میں جب فرس ٹائم ووٹ کر رہے ہیں کیونکہ یہ ہوتا ہے مطلب ووٹ بن گیا میرا ووٹ ڈالنے جانا ایسا اتصا ہوتا ہے تو کیا سوچ گئے ووٹ ڈالنے آئے ہیں اچھا کام ہو وکاس ہو میں لاؤ کچھ رکھ ساملے اچھے سے اور یہ ہی ہے فرس ٹائم ووٹ کے آئے اور دیکھتے ہوں کیا باقی لوگوں کو بولوگے جو فرس ٹائم ووٹرز ہیں جن کا ووٹ بنا ہے کہ وہ سیریسلی لیں اس بات کو ووٹ ڈالنے کے لئے پہنچے سبح سبح جس بولیں گے اپنا ووٹ بھی جے بھی کوئی دے یہ آپ نے ساتھ ساتھ اپیل بھی کر دی کہ اپنا تو کچھ ووٹرز ہیں یہاں پر فرس ٹائم ووٹرز ہیں جو یہاں پہنچے ہیں انہوں نے ساتھ میں دیکھئے یہ بھی ڈسکلوز کر دیا کہ بھئی اپنے پرچار بھی ساتھ میں ہی کر دیا اپنی پارٹی کا جس کو وہ ووٹ دے رہے ہیں لیکن میں اوورال آپ کو یہ بتاؤں کہ زبردست کانٹے کا مقابلہ یہاں پر ہے اور اسی طریقے سے یہاں پر ایک ایک ووٹ ایک ایک ووٹ کیمتی ہے اور دونوں جو مہاگٹ بندن ہے بی جے پی ہے دونوں پارٹیاں پورا زور لگا رہے ہیں کہ اپنے ایک ایک ووٹر کو نکال کر کے لائیں بودھ تک پہنچائیں اور اپنے آپ میں بھی اگر آپ دیکھیں تو گرامین علاقوں میں ووٹ کے ادھکار کو لے کر کے جاگرک تک کافی ہوتی ہے لوگ صبح صبح ووٹ ڈالنے کے لئے پہنچ جاتے ہیں اور لمبی کتاریں بے شک لگیں بے شک ان کو سمیہ لگے لیکن وہ سب سے پہلے چاہتے ہیں کہ اپنا ووٹ ڈالیں اور باقیوں سے بھی ایہی اپیل کر رہے ہیں کہ وہ بھی بٹن دبائے تیش بنایں جیہاں راگ اور تھوڑا لوگوں کو بولیے تھوڑا سمل کے بولیں پولنگ بوت کے اندر پارٹی کا نام نہیں لینا ہے ہم نیشنل چینل پر ہیں ابھی ہمیں یہ نہیں کہنا ہے کہ کس طرف ووٹ جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے یہ جو زفرنگر جہاں کی بات کی نا آپ دیکھیں یہ کیونکہ ہمارا ساتھ کانگریس کی بھی میمانے بی جیب کی بھی میمانے جلدی سے ذرا یہ ایک بکچر ہم دکھا دیں یہ جو آٹ آٹھ سیٹوں پر مددان ہو رہا ہے اس میں سے تین سیٹیں پشیمی اتر پردیش کی جہاں پر کسان سنکٹ ہے جہاں پر رلڈی فیکٹر ہے اور جہاں پر مسلم سمودائی کی آبادی 20% سے زیادہ ہے یعنی یہاں پر ہم تین فیکٹرز کو جوڑ کے دیکھ رہے ہیں کہ پشیمی اتر پردیش کی جن آٹھ سیٹوں پر آب ہی مددان ہو رہا ہے آج مددان ہو رہا ہے ان میں ایسی کونسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم مدداتا 20% سے زیادہ ہے یعنی مسلم مدداتا ایک اہم رول نبھاتا ہے اور جہاں پر کسان سنکڑ کا مددہ جو ہے وہ بنا ہوا ہے اور جہاں پر آر ایل ڈی جو ہے وہ ایک اچھی طاقت رکھ دیئے یعنی آجید سنگھ کی پارٹی اچھی طاقت رکھ دیئے تو وہ تین سیٹیں کونسی ہیں اس میں سے ایک سیٹ ہے کہرانہ کی کہرانہ کی کہرانہ کی ایک سیٹ ہے دوسری سیٹ کا ہے جہاں سے ابھی ہمارے سنباداتا ریپورٹ کر رہے تھے مزفرنگر کی جہاں کاٹے کا مقابلہ بتایا جارا ہے اور تیسری سیٹ جو ہے وہ باگپت کی ہے یہ دو تین اور یہ کہرانہ مزفرنگر اور باگپت اب ان تین سیٹوں پر بی جے پی کے راہ جو ہے وہ کیوں چنوٹی پورن ہے وہ اسی لئے ہے کیونکہ آپ ایس پی بی ایس پی آر ایل ڈی کا ووٹ شیر دیکھئے وہ چیالس ویزدی ہے چیالس ویزدی دی دوہزار چودہ کا لہر میں بھی اگر ان تینوں کا ووٹ جوڑ دیا جائے تو اریتمیٹی کا گھر دیکھا جائے تو گھنیت دیکھا جائے تو چیالس ویزدی تک یہ لوگ پہنچ جاتے ہیں حالانکہ بی جے پی کا بھی گھنیت دیکھا جائے تو وہ ایک کعون پرسنٹ ہے لیکن یہاں پہ کسان سنکٹ ہے گھرنا پیمنٹ ایک مددہ ہے اور آر ایل ڈی آپ گھٹ بندھن میں ہیں ایس پی بی ایس پی کے ساتھ یہ کٹر ہیں جی جی اور یہ دیکھ تو رہا ہے پچاس پرسنٹ سے زیادہ نوین جی پچھلی بار آپ کا یعنی وہ تو ہرائی نہیں سکتے آپ کو لیکن کہرانہ میں جب اپچناب ہوا تھا تب پورا یہ کھیل پلڑ گیا تھا گھٹ بندھن کی وجہ سے لیکن کشانہ آپ نے جو بھی انیلیسیس کیا اس میں دیکھو کیا بتا ہے جو فیکٹر بتا ہے اس میں ایک فیکٹر بتا ہے بیس فیسیدی مسلم تو یعنی یہ تیگ کر لیا کہ مسلم ووٹ جو ہے وہ کسی ایک کے پکھ میں جائے گا اس کی بپوتی پر ہے تو باقی اسی فیسیدی کہاں جائیں گے اس کے بارے میں نہیں سوچا یعنی کہ جو فارمر یا آپ دوسری بات کریں گے تو وہ بھی کہاں جائیں گے یہ تیہ نہیں کیا میں انہوں مسلم والی بات نہیں کرنے والا ہوں یہ تیہ نہیں کیا مسلم ووٹ فیکٹر کیوں ہے مسلم ووٹ فیکٹر اس لیے ہے کیونکہ یہ مانا جاتا ہے کہ مسلم کمیونٹی میں آپ اپنی پیڑ نہیں بنا پائے یہ بلکل گلت دھارنا ہے مسلم مہلائیں میں پہلی بار کہہ رہا ہوں کانگریس ہو بس باس سپائے مسلم پرشو کی پارٹی ہے جو کیول مہلائیں ہیں جن کو اتنی بڑی ترازدی سے نزاد دلائی سکار دے تو وہ مسلم مہلائیں بھاچپا کے ساتھ جانے والی ہے جائے نہیں ہے اور جو مسلم سماج کے اندر بھی میں مسلم سماج کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں طاقت ہے مگر میں vote جانی ہے مدان کے لیے پہنچی ماھیلہ نے قویتہ کے ذریعے لوگوں سے مدان کی اپیل کی ہے وہ سن لیتے ہیں لوٹتے ہیں تو دے در میں لوگگ تنتر کا 마ہا پر ہم کو اب منانا ہے چوناو آ گیا دیش میں vote ڈال کر آنا ہے دوست پڑوسی سنگی ساتھی ماتا پتا سب کو یہی بتانا ہے چناو آ گیا دیش میں ووٹ ڈال کر آنا ہے ہمیں جاگروک جن بھارت کے یہ سب کو دکھلانا ہے چناو آ گیا دیش میں ووٹ ڈال کر آنا ہے